سب عام دن ہے حکومت کہہ رہی ہے ہمارے نمبرز پورے ہیں مگر اب چار جو لوگ تھے ان کا بھی نہیں پتا جو سولہ تھے جن کا علی زلی صاحب کہہ رہے تھے میں نے وزیراعظم کو نام دے دی ہیں ان کا بھی نہیں پتا مگر یہ ضرور کہہ دیا ہے کہ اگر کل ووٹ دینے نہیں آئے تو پارٹی سے پھر کاروائی خلاف کی جائے گی سب یعنی کہ ضرورت کے تحت کیونکہ اگر ان چار کو یا سولہ کو نکال دیں تو اعتماد کا ووٹ نہیں ہو پائے گا کمپروائز کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد بہت شکریہ خانزادہ صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کل پاکستان کی سیاست کا تاریخی دن ہے شاہزیب صاحب آپ ریسرچ کرتے ہیں میں سٹورنٹ ہوں ہسٹری کا پاکستان کی بھی اور پاکستان کی سیاست کا بھی اور قانون کا بھی ایک طالب علم ادنہ میرے نالج میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ ایک سٹنگ وزیراعظم اس میں اتنی حمد ہو اور جورت ہو کہ وہ جا کے خود ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی بات کرے حالانکہ آئینی قانونی طور پر کوئی پابندی نہیں ہے اخلاقی طور پر ان نے مناسب سمجھا وہ اخلاقی طور پر وہ اخلاق کی وہ پیرائے وہ میار جو پاکستان کی سیاست سے پاناما کے پانیوں میں بہا دیا گیا جو پاکستان کی سیاست سے سویس بینکس میں دفن کر دیا گیا جو پاکستان سے نکال کے میر فیر میں جوب رہتا ہے وہ اخلاقیات اس اخلاقیات کی بنیاد پہ امران خان صاحب نے یہ سٹینڈ لیا ہے جو ناپید ہے اس لیے آپ نے پوچھا بھی جواب نہیں آیا پوزیشن سے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ ہوا کیا جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ امران خان صاحب وزیراعظم یا افیشل جو ترجمان ہیں شبلی فراہ صاحب وہ اگر کوئی افیشل سٹیٹمنٹ گورنمنٹ کی دیتے ہیں اس سے تو آپ کی گورنمنٹ کی لائن کا پتہ لگتا ہے باقی میں اور ہماری کو منسٹرز جو بات کرتے ہیں اپنی رائے بھی دیتے ہیں لیکن وہ حکومت کے افیشل ترجمان شبلی فراہ صاحب ہیں اس میں اگر کوئی ممبر سمجھتا ہے کہ اس کے بس انفرمیشن ہے تو وہ پھر شیئر کر لے گا لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی سنسیٹیف چیزیں ہیں بڑے اتیاد سے اس پر گفتگو کرنی چاہیے میرے سامنے کم از کم کوئی ایسا ڈاکمنٹ نہیں آیا نہ میری موجودگی میں مگر مگر علی محمد خان صاحب فواد چودری صاحب افیشلی فواد چودری صاحب صرف ٹاک شوز کی حد تک نہیں ٹاک شوز کی حد تک نہیں بلکہ افیشلی پارٹی کی پریس کانفرنسز کرتے رہے ہیں اسد عمر صاحب بھی کرتے رہے ہیں علی زیدی صاحب وزیر آزم کے قریبی ہیں اور انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ میں نے علی محمد خان کو نام دے دی ہیں انہوں نے کہا میں نے وزیر آزم کو نام دے دی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے وزیر آزم کل ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ پہلے نہیں ہوا اور ہم نے حسن اقبال صاحب سے بھی پوچھا کہ یہ جو اقدام ہے اس سے آپ کا سرپرائز ہو گئے مگر جو اصولی اور اخلاقی پوزیشن ہے اس میں اگر چار لوگوں کے نام آپ کو پتا ہیں الیکشن کمیشن پر تنقید کر رہے ہیں خود پارٹی سے نکال نہیں رہے ہیں دو دن بعد کہہ رہے ہیں کہ جی اب نہیں پتا سولہ لوگوں کے نام دو دن پہلے پتا تھے اب نہیں پتا کیونکہ اگر ان کو نکال دیا تو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے پائیں گے تو جن کو پیسے لینے کا عزام وزیر آزم نے اپنی کل تقریر میں لگایا ہے ان سے ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں شازیب صاحب جب کوئی پروپر ثبوت سامنے آئیں گے تو اس کے بعد لازمان فیصلہ کیا جائے گا اور دیکھ بھال کے کیا جائے گا مت بولیں شازیب خانزادہ صاحب یہ سوال آپ ضرور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے ان لوگوں کے سامنے ضرور رکھیں جو اخلاقیات کے بنیاد پہ بات کرتے ہیں تین بار نون لیگ نے حکومت کی ہے اور وزیراعظم کے لیول تک پہنچی چار بار پیپلز پارٹی نے ظلفکار بھٹو سے لے کے ابھی موجودہ کیا شازیب خانزادہ صاحب مجھے پیپلز پارٹی کا کوئی ایم این اے ایم پی بتایا جا سکتا ہے جس نے ایم این اے ایم پی نہیں ایک پین کو بھی نکالا ہو کرپشن پہ ہم نے اپنے بیس کے قریب ایم پی اس کو فارغ کیا علی محمد خان صاحب یہ دوہزار اٹھارہ میں کیا آپ کی پارٹی بار پار مثال دیتی ہے دوہزار اٹھارہ کے سینٹ انتخابات کے بعد کیا اور اس وقت عام انتخابات میں بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا جن کی ویڈیو وزیراعظم عمران خان نے خود پیسے لیتے ہوئے دیکھ لی تھی اور حکومت اپنا ٹینئور پورا کر چکی تھی ان کو اس وقت نکالنے میں اور اس وقت ان چار لوگوں کو یا سولہ لوگوں کو نکالنے میں جب ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے اور حکومت ختم ہونے میں آدھا ٹینئور باقی ہے فرق ہے نا تو اصول کیا کمپرمائز ہو گئے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ باقی ہے اگر آپ وہ سپیچ عمران خان صاحب کی نکالیں اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ویڈیوز موجود ہیں یہ نہیں کہا کہ میں نے خود جا کے دیکھیں اور میری آنکھوں کے سامنے سارا گزرا آئے ان کو بتایا گیا تھا کہ ویڈیوز موجود ہیں اور جب یہ ویڈیوز آئی یہ جو موجودہ تھی سر اور جب یہ ویڈیوز آئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے پتا ان لوگوں کا ہوتا تو ان کو نکال دیا جاتا اور ہم نے ان کو نکالا بھی لیکن بارحال ایک بات بلکل کلیرلی ثابت ہوئی ہے کہ آج اپوزیشن میدان سے بھاگ گئی کیونکہ جہاں پیسہ چلتا ہے وہاں میدان میں رہتے ہیں جہاں پیسہ نہیں چلتا جہاں سب کچھ اوپن ہوتا ہے پھر وہ اپنی آفیت اسی میں سمجھتے ہیں کہ نو دو گیارہ ہو جائیں مگر آپ نے جیسے دوہزار اٹھارہ کی مثال دی دوہزار اٹھارہ کی اس ویڈیو میں سلطان محمد بھی تھے پھر وہ ویڈیو اچانک سامنے آتی ہے سپریم کورٹ کی ہیرنگ سے پہلے اور آپ لاو منسٹری کا ان سے عہدہ واپس لے لیتے ہیں پارٹی سے انہیں بھی نہیں نکالا آپ نے حالیٰ کے وزیر آزم نے خود نے ایویڈنس دیکھی ہے اور پھر وزیر آلہ خیبر پخصونخواہ ان سے ملتے ہیں دونوں باتیں بڑی پرٹننٹ ہیں میرے خیال میں اگر سلطان محمد صاحب پہ ایویڈنس کمپلیٹ ہے تو ان کے خلاف بالکل ایکشن ہونا چاہیے میں آپ کے بات سے اگری کرتا ہوں نمبر ون جانتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بات ہے اس میں دو چیزیں میں آپ کی اجازت سے کہوں گا ایک تو آپ کا سوال اور اس کے ساتھ زمینی دوسرا جواب بھی آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن دیکھیں ایک چیز ایویڈنٹ ہے وہ جو ویڈیو تھی اس میں ایک شخص جو ایک سٹنگ کینڈیڈیٹ کا بیٹا ہے وہ لوگوں کو انڈیوز کر رہا ہے شازیب صاحب آپ اس کو اپریشیئٹ کریں گے اس بات کو کہ انڈیوز کر کے اپنے لئے ووٹ لینا یہ تو جرم ہے ہی لیکن انڈیوز کر کے ووٹنگ پروسس کو ڈسٹروائی کرنا کہ کیسے آپ بیلٹ پیپر ڈسٹروائی کریں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک آئینی پروسس کو روکنے کے مترادف ہے جو اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ آپ لالچ دے کے ووٹ لیں یہ وہ کر رہے تھے اور ہم یہ ایکسپیک کر رہے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے انتہائی عدب و اعترام سے ارز کر رہا ہوں کیونکہ میں خود ایک وکیل ہوں جانتا ہوں اداروں کا اعترام کیا ہوتا ہے کہ اس پہ فوری ایکشن لیا جاتا کیونکہ جب وہ کہتے ہیں کہ دیر ایز نو یوز کرائنگ اور سپلٹ ملک ایک پروسس کو ہونے دیا گیا حالانکہ اسی راتی ثابت ہو چکا تھا کیا گیلانی صاحب کی اجازت کے بغیر ان کے برخوردار یہ کر رہے تھے and look at the ڈاسٹی of his son گیلانی صاحب کے کے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ یہ کروں گا اس وقت دنیا میں ایک شخص کو یہ پتا ہے کہ وہ چاروں لوگ کون تھے سنیں سنیں میری بات سنیں پلیز ایک شخص کو یہ پتا ہے کہ چاروں لوگ کون تھے نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے نہ امران خان کو پتا ہے ایک شخص کو پتا ہے اور وہ ہے گیلانی صاحب کے بیٹے یا گیلانی صاحب خود کیا وہ بتانا پسند کریں گے اور کیا election commission of Pakistan بسط اعترام ارز کروں ان کو اسی وقت بلانا نہیں چاہیے تھا اسی رات یا اگلی صبح کہ آپ بتائیں وہ چار لوگ کون تھے اور آپ کیوں ایسا کر رہے تھے اور کیا یہ ایک بنیاد نہیں ہونی چاہیے تھی گیلانی صاحب کی disqualification کے لیے یہ سوال یہ سوال اٹھا ہے جس کا جواب سوال انہوں نے بہت سارے اٹھا ہے ایک تو گیارہ مارچ کو ہیرنگ ہے اس میں election commission نے فیصلہ کرنا ہے مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک شخص کو ان چار لوگوں کے نام پتا ہیں پہلے درمیان میں یہ خبر بھی یہ ایسٹنگ آپریشن تھا دو دن پہلے تھا اس چیز پر کوئی discussion نہیں ہو رہی اس چیز پر کوئی discussion نہیں ہو رہی خاندادہ صاحب یہ مجھے پلیز یہ پوئنٹ آپ کے سامنے رکھنے دیں آپ اس پر debate کرائیے میں ایک پوئنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس پر میں نے آپ ہی کے چینل کے حامد میر صاحب کے پروگرام میں گفتگو کی جس میں انتہائی قابل people's party کے وکیل سردار لطیف خوصہ صاحب بھی موجود تھے اور وہاں میں نے یہ پوئنٹ ریز کیا کہ دیکھیں جب سپریم کورٹ آف پاکستان جو پاکستان کا آئین کی ترجمانی اس کی interpretation کرنے کے لیے وہ زیلی اداروں پر بائنڈنگ ہوتی ہے جو کہ دوہزار چار پانچ کے حسبہ بل میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے کیونکہ ان دونوں چیزوں کا سوال کرنے کا موقع دیجئے کیونکہ مجھے سوال کرنے کا موقع دیجئے کیا الیکشن کمیشنر آف پاکستان کو انتظام نہیں کرنا چاہیئے تھا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی روشنی میں کہ وہ ووٹ کو اوپن کیا جاتا بعد میں اگر ضرورت پلے اب مجھے اس پر سوال کرنے کا موقع دیجئے اب آپ نے دو باتیں کی ہیں اگر سب آپ نے دو باتیں کی ہیں ان چار لوگوں کا نام علی بہم صاحب آپ نے دو باتیں کی ہیں دونوں پر ذرا سبر سے سوال سنیے گا ایک تو آپ نے کہا کہ ان چار لوگوں کا نام صرف ایک شخص کو پتا ہے دو دن پہلے تک آپ کی پارٹی کو بھی پتا تھا مگر ووٹ آف کانفیڈنس کا مسئلہ آ گیا تو اس کے بعد آپ کو ان چار لوگوں کا نام نہیں پتا ہے کیونکہ درمیان میں اسٹنگ آپریشن کی بھی خبریں آئی تھی ورنہ آپ لوگ بھی روک سکتے تھے ان کو کہ جی آپ نے سینٹ میں ووٹ دینے نہیں آنا ہے مگر اس وقت بھی ظاہر ہے نظریہ ضرورت آ گیا دوسری بات اور صاحب الیکشن کمیشن کے بارے میں وزیراعظم نے بھی یہ کہہ دیا کہ آپ نے جا کے کیوں کہا سپریم کورٹ کے سیکریٹ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے انہوں نے یہ کہا کہ آئین یہ کہتا ہے کہ سیکریٹ بیلٹ ہونا چاہیے اور اگر آئین میں ترمیم ہو جائے گی تو ہم اپن بیلٹ کر دیں گے اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جی سینٹ کا الیکشن آئین کے تحت ہونا چاہیے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہیں نہیں لکھا کہ بار کورٹ لگائیں آپ یا پھر نمبر لگائیں یہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں اگر لکھا ہوتا اور الیکشن کمیشن نے خلاف ورزی کی ہوتی تو سپریم کورٹ ابھی تک نوٹس لے چکی ہوتی اور اگر سپریم کورٹ نے نوٹس نہیں لیا تھا تو وزیر آزم کو میڈیا پر آ کر قوم سے خطاب میں اس طریقے سے الیکشن کمیشن پر تنقید کرنی چاہیے تھی یا سپریم کورٹ جاتے ہیں کہ آپ کے فیصلے کی حکم عدولی ہوئی ہے اس لیے آپ اس بات کا نوٹس لیجئے شازیب خاندادہ صاحب جو اس تن سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کی سپریٹ کیا تھی اس کی سپریٹ وہی تھی انہوں نے آرٹیکل دو سو چھبیس کے خلاف تو سپریم کورٹ نہ گئی ہے نہ جا سکتی یہ ظاہر ہے الٹیمنٹ انپرٹیشن کا ایک فورم ہے انہوں نے یہ بات کی کہ اس کو آپ آرٹیکل دو سو چھبیس انہی سیکرٹ بیلڈ کے تحت ہی کریں لیکن وہاں پہ محترم جج صاحبان کی ایک متفقہ رائے تھی سوائے ایک ڈاسینٹنگ کے کہ ہمیشہ کے لیے سیکرٹ جو ہے ووٹ نہیں رکھا جا سکتا اگر کسی ووٹ پہ کسی پارٹی کے صدر یا چیئرمنٹ کے اعتراض ہو تو اس کے لیے اتمام ہونا چاہیے کہ اس کو اوپن کیا جائے یہ ایک رائی تھی ان کی جو بائنڈی کی محمد صاحب ایسا کچھ نہیں لکھا فیصلے میں آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا فیصلے میں کہ جی اس کو کوئی دیکھ سکے اوپن کیا جائے نہ ہی وزیراعظم کو بھی پتا ہونا چاہیے ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا ورنہ عدالت اس بات کا نوٹس لے لیتی کہ آپ نے ہماری حکوم عدولی کیے یا پھر وزیراعظم اور آپ جا سکتنے ہیں کل عدالت میں کہ جی الیکشن کمیشن نے آپ کی حکوم عدولی کیے بجائے اس کے کہ الیکشن کمیشن کے بارے میں اس طریقے سے قوم سے خطاب کریں جو کہ آپ لوگ ہی کہتے تھے کہ جی ہم نہیں ہیں دوسروں کی طرح کہ اداروں پر حملہ آور ہو جائے اور اداروں کے فیصلے نہ مانے اور اب الیکشن کمیشن کی پریسلیز آپ کے خلاف آئی ہے ایسا کچھ نہیں لکھا عدالتی فیصلے میں وزیراعظم کو بھی پتا ہونا چاہیے آپ کو بھی شاہزیب صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی فیصلے کی کروائی کے دوران یہ بات مونربل جڈ سہبان نے بار بار کی یہ بات سامنے آئی کہ کیا ایک ووٹ ہمیشہ خفیہ رکھا جا سکتا ہے نے کہا نہیں رکھا جا سکتا ہے یہ بات آن ریکارڈ ہے لیکن دوسری اس میں بات یہ ہے کہ آپ نے اعترام کی بات کی ہے پاکستان طریقہ صاحب واحد ایک جماعت ہے جس نے کبھی بھی کسی ادارے کے اعترام کو ایک لیمٹ سے آگے کبھی ٹچ نہیں کیا ہم نے اعترام رکھتے ہیں لیکن فیر کامنٹ کا حق ایک جماعت کو اس کے چیئرمن کو ہوتا ہے خان صاحب نے وہی بات کی ہے کوئی ذاتی بات نہیں کی مت بھولیں وہ زمانہ جب ان ہی جماعتوں میں سے کچھ لوگوں نے الیکشن کمیشن کو تو چھوڑیں عونربل سپریم کورٹ کے بھی جو ہے جج سائبان کے بچوں اور فیملیز کو ترٹ کی ہم نے کبھی کوئی اسی نہ کی نامی بہت شکریہ علیہ محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے